تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خس خاس کو کیسے صاف کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم خس خاس میں پانی ڈالیں گے پہلے اور اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں ہم پانی کو نکال رہے ہیں اس میں سے یہ بالکل ہی گندہ اور گدلہ سا پانی ہے مٹی کلر کا پانی ہی ہوتا ہے یہ آپ نکال دیں گے اس میں سے یہ دیکھیں ہم اس کو ڈرین کر رہے ہیں اب تو اسی طرح اس کے اندر اور پانی ڈالیں گے ہلائیں اس سے تھوڑی دیر یہ دیکھیں ہم اس کو دوبارہ سے ہم اس کا پانی نکال کے اس کو ڈرین کریں گے تو ویسے آپ چاہیں تو بریق جالی والے سٹینر سے بھی اسے دھو سکتے ہیں لیکن یہ والا میتھڈ زیادہ پہتر ہے اس سے اچھی طرح مٹی ریت اور جو بھی ہوتا ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ ہم پانچ سات دفعہ اس عمل کو ہمیں دوبارہ دھوہرانا پڑتا ہے اب دیکھیں ہم نے تیسری دفعہ دوبارہ اس پہ پانی ڈالیا ہے اور یہ دیکھیں پانی پہلے سے بلکل صاف ہو گیا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پانی جائے اور اس کے اندر آپ کو خس خاص نہ نکلے باہر ہے یہ دیکھیں دوستو اب ہم اسے دوسرے برطن میں نکالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم دوبارہ اسے ہلائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کا نظر آئے گا کہ اس کی بیس میں وہ دیکھیں کتنی مٹی اور ریت جمع ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھانے میں کچھرا وغیرہ اور وہ ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے تو اسے بڑا خیال سے اور دھیان سے دھونا پڑتا ہے اب دوبارہ سے ہم اسے ڈرین کریں گے یہ بھی تقریباً تین سے چار دفعہ میں اس عمل کو دہرانا پڑتا ہے اور اس سے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کی مقتار ریت کی اور مٹی کی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو پہلے ہم اس میں دوبارہ سے ہم پانی ڈال رہے ہیں تھوڑا سا جی تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر بھی ریت ہے ابھی لیکن پہلے سے کم ہے جی ہاں یہ دیکھیں دیکھیں دوبارہ سے ہم اسے دوسرے برطن میں نکال رہے ہیں اور یہ ہم نے تین سے چار دفعہ اس عمل کو دہرانا اور دیکھیں ہماری جو مٹی ہے وہ کافی حد تک ساف ہو گئی ہے اس میں سے اور دوستو اگر میرے چینل آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور یہ ویڈیو آپ مجھے اگر اس کے بارے میں کوئی آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ واکس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں یہ دیکھیں دوستو آپ اس کے اندر پہلے سے بہت ہی کم آپ کو بلکل ہی نہیں نظر آئے گا کہ کوئی مٹی ہے یا ریت ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے